موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائش ٹائم جو میں ہوں آپ کا مزمان ناظرین بی فور یو ایسر گروپ آف کمپنیز کے مالک سیف اور رحمان خان نیازی کا کسی نے وائش نوٹ مجھے بھیجا میں نے وائش نوٹ سنا تو میں نے سوچا یار ممبران کو آگاہ کرتوں کہ کتنے کتنے جوٹ کتنے کتنے لف مارے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر خیر اب میں ان کو بی فور یو یا ایسر گروپ آف کمپنیز کا ترجمان کہوں گا راجہ ریاض انہیں نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور سپیشلی انہوں نے مخاطر کیا یوٹیوبرز کو اب راجہ ریاض صاحب سے جب میری پہلی بلاقات تو ہی تھی تو میں نے ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ جب آپ کسی کی کریڈیویٹی کو چیلنج کریں گے سپیشلی میری گر کریڈیویٹی کو چیلنج کریں گے تو میں اس کے ریبٹل میں ویڈیو ضرور بناوں گا آپ نے دوبارہ وہی کام کیا آپ نے پھر وہاں پہ یوٹیوبرز کو اب جو یوٹیوبرز اسلام آباد بیس ہیں وہ پروفیشنل جنرلیسٹ ہیں آپ کی طلاح کے لیے عرض ہے اور آپ بار بار اگر کریڈیویٹی کو چیلنج کریں گے تو آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا اس کے لبا ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے ناظرین پھر دوبارہ آج میں آگاہ کر رہا ہوں کہ ایم شاپنگ وائلڈ ایک بہت بڑا فراد ہے جو اس کا مالک ہے جالی کیپٹن وسی مکرم وہ لہور میں لوگوں کو کیا کیا بتاتا ہے پھر رنٹ کی گاڑیوں میں کبھی پشاور آتا ہے کبھی کراچی جاتا ہے اور لوگوں کو گاڑییں کونسی دیر ہے لوگوں کو کس طرح وہ پھنسار ہے اپنے جال میں کیونکہ ماضی میں وہ ایک خود نیٹ ورکر تھا پھر اس نے عوام کو لوٹنے کا پلان بنایا اور اس کے ساتھ وہ لوگ شامل ہیں جو سکیم کر چکے ہیں جو کمپنیاں ان میں رہ چکے ہیں خیر اس کے اوپر بھی میں پروگرام میں بات ضرور کروں گا اور آج میں اپنے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا کہ جو نیب کا نوٹس ہے سیفور احمان خان نیازی نے جو وائس نوٹ اپنے ممران کو کیا اور کہا جی کہ مجھے نوٹس نہیں ملا اور یہی بات اسلام آدھائی کورڈ میں بھی وہ کرتے تھے ان کے لائر کے ہمیں نوٹس محصول نہیں ہوا تو آپ نوٹس دیکھیں جو نیب نے چھ ستمبر کو تلویہ کا نوٹس جاری کیا ہے کیونکہ کمنٹس میں کچھ لوگوں نے جو لالچی لوگ تھے انہوں نے کہا جی چھ ستمبر کو تک چھٹی ہے تو یہ آپ نوٹس بھی ملاحظہ فرمان ہیں یہ چھ ستمبر کا وہ نوٹس ہے جس میں سیفور احمان خان نیازی کو نیب کے ٹیم نے طلب کیا ہے پھر سیفور احمان خان نیازی نے جو لمحے چوڑا ایک بائیس نوٹ کیا اس میں وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ چار دفعہ ان کو نیب نے طلب کیا اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں جی تین دفعہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے اور ایک دفعہ وہ کراچی نیب کے سامنے پیش ہوئے لیکن جتنی دفعہ سیفور احمان خان نیازی پیش ہوئے صرف ایک دفعہ پیش ہوئے نیب رالپنڈی میں اور ان سے جب سوال نامہ ان کو دیا گیا اور کہا گیا جوابات دیں تو انہوں نے ٹائم مانگا سکیمر ہیں اس ملک کے تو اس لئے انہوں نے کہا جی میں سب کچھ منیج کر لوں گا لیکن خیر ایک اور پاتھ جو ناظرین سب سے اہم ہے جو سیفور احمان خان نیازی کے سپوکس پرسن ہیں راجہ ریاض موٹیویشنل سپیکر میں اب کہا اب وہ سپوکس پرسن ہے کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو بناتے ہیں شیخ شامی بناتے ہیں اب شیخ شامی سائٹ پہ ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے وائس جو ان کا ویڈیو تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ نومبر سے سیفور احمان خان نیازی کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور اپریل میں ان کا نام ایسیل میں ڈالا جیا اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ جاتا تو رجہ ریاض صاحب آپ میرے لئے قابل اعترام ہیں محترم ہیں بزرگ ہیں آپ کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں نے جسنا کل کی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ انسان کو باتوں باتوں میں ششے مہتار لیتے ہیں تو جو نومبر کی بات ہے جو ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کراچی میں جو ان کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی اس میں انہوں نے تین لاکھ بٹ ڈالر کوائن تین لاکھ کے جو بٹ کوائن تھے ٹھیک ہے تین لاکھ ڈالر کے بٹ کوائن اور یہ انکوائری میں ثابت بھی ہوا وہ انہوں نے ڈپٹی ڈیریکٹر کو بطور رشوت دی تھی اس کے بعد وہاں پہ جب انہوں نے کیس کو منیج کر لیا تو سیفر ایمان خان نیازی نے یہ سمجھا کہ شاید اب نیب بھی منیج ہو جائے گی لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ عوام کے ساتھ بلکہ نیب کی طریقہ اتنا بڑا فراد ہے آپ کس طرح منیج کریں گے تو وہ اگر کہیں گے تو وہ میرے سے آپ بشک پرسنلی آپ جو انکوائری ہوئی ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ سیفر ایمان خان نیازی نے یہ رشوت دی تھی ٹھیک ہے اس میں وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر گریفتار بھی ہوا اور اس کے بعد جب سیفر ایمان خان نیازی نے وہ ایف ای ای سائبر کرائم سیل کراچی والا چیز ٹیکل کیا تو انہوں نے نیب کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی اسی طرح کوئی نہ کوئی میں درمیانی بھی نکال لگا تو اب تو نیب کی ایک اور بات سیفر ایمان خان نیازی اور راجہ ریاض آپ دونوں کے لیے کہ اب جو نیب کی انکوائری نہیں ہو رہی نیب کی تحقیقات ہو رہی ہے کیونکہ نیب کا اقواہ ہے کہ سب سے پہلے وہ انکوائری کرتا ہے پھر اس انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرتا ہے راجہ ریاض نے اپنی ویڈیو میں تحاجی کہ وہاں پہ کمانڈو ایکشن کیا گیا تو مہدرم قابل احترام موٹیویشنل سپیکر سپوکس پرسن بی پور یو یا ایس آر کے راجہ ریاض صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آر ہائی کورٹ میں بھی نیب نے یہ کہا تھا کہ ہم نے صیف و رحمان خان نیازی کیا واررنڈ گرفتاری جاری کیے ہیں اور واررنڈ گرفتاری اس لیے جاری کیے گے ہیں کیونکہ جو صیف و رحمان خان نیازی ہے وہ نیب کے ساتھ ان کی جو تفتیشی ٹیم ہے تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا جو باتیں اس کو کہتے ہیں جو چیزیں مانگتے ہیں وہ پیش نہیں کرتا تو اب جو صیف و رحمان خان نیازی ہے وہ نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے اس لیے پیش ہوگا کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قائم مقام کیف جسٹس نے یہ حکم دیا ہے سیفور احمان خان نیازی کو کہ آپ نیب کی جو تفتیشی ٹیم ہے ان کے ساتھ تفتیش میں تعاون کریں اور سپریم کورٹ کے موزز قائم مقام کیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا تھا نیب کو کہ اگر سیفور احمان خان نیازی تفتیش میں تعاون نہیں کرتا تو آپ عدالت عظمہ کو آگاہ کریں گے پھر ایک اور تاریخ سیفور احمان خان نیازی کی جانب سے ممران کو دیگی کہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے ٹیوزڈے والے دن تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ ہی سیفور احمان خان نیازی دے رہے ہیں کیونکہ اب ظاہری بطر وہ اپنے مو سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک سال ہو گئے ہیں ہمارے بینک آکاؤنٹس سیز ہیں تو سیفور احمان خان نیازی آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کے بینک آکاؤنٹس سیز ہیں تو آپ نے جو ریسنڈی ویڈرال دیا تھا جو جیز کے ایشیزی پیسہ والوں کے ساتھ ملکے جب ایک بندے سے آپ کی بات ہی جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ تو بہت بڑے فرائڈی ہیں آپ کے خلاف تو نیر تحقیقات کر رہے ہیں اور وہ پیچھے آ گیا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بندے سے بات کی تو اب آپ نے ایک اور چیز کہی کہ تیوزڈے والے دن سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کا وائس نوٹ ہے اس میں آپ نے کہا جی اپنی فیملی کا خیال رکھے یہ انڈریکلی آپ نے مجھے پیغام دیا ہے کیونکہ میں بارہا یہ کہا چکا ہوں کہ آپ مجھے سرڈز کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں نے ایک تھانہ ساتھ کا بعد میں فیار بھی میں درج کروا چکا ہوں اور آپ نے کہا جی ملک سے پیار کریں تو آپ دوسروں کو نصیت کرتے ہیں صفر احمان خان نیازی کے ملک سے پیار کریں تو کیا آپ پر لازم مظلوم نہیں ہے کہ آپ اس ملک سے پیار کریں اس ملک کے اداروں کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درامت کریں آپ نے تو جو قوانین بنائیں ان کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے اور آپ دوسروں کو نصیت کرتے ہیں پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں آپ اگر دوسروں کو نصیت کرتے ہیں تو اس کے اوپر سب سے پہلے آپ خود عمل درامت کریں پھر دوسروں کو ایڈوائز کریں اس کے بعد آپ نے کہا جی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور باپ بننے کی کوشش نہ کریں تو آپ کو ایک کمپنی کے بلکہ محسنے پاکستان ہیں آپ کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ آپ اس طرح کا چلیں ہم ہمارے اوپر آپ الیگیشن لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں آپ جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب دیتی ہے پھر اس کے لئے آپ نے کہا جی پرشانی کا وقت ہے تو جناب جب آپ لوگوں سے سرمایہ کاری لے رہے تھے اس وقت یہ بات سوچتے نا کہ آپ لوگوں کو ان کی جمع پونٹی سے محروم کر رہے ہیں تو اس وقت تو آپ نے یہ بات نہیں سوچی آپ نے کہا یار پیسے آ رہے ہیں لہذا اور آئے اور آئے کیونکہ انسان تو حوص کا لالچ کا پجاری ہے تو آپ نے کہا جتنے زیادہ پیسے آتے جائیں گے وہ ٹھیک ہوں گے آپ نے اپنے وائس نوٹ میں یہ بھی کہا جی ہر چیز میں نے اپنے ممران کو کرسٹل کلیر بتائی تھی کرسٹل کلیر بتائی تھی تو آپ نے اپنے ممران کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ کے پاس سرمایہ کاری وصول کرنے کے لئے کوئی لیسنس نہیں ہے آپ تو کرسٹل کلیر اپنے خود دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں گے تو آپ نے تو ممران کو دوکھے میں رکھا آپ اگر سرمایہ کاری لے رہے تھے تو عوام کو بتاتے آپ کی جو ممران تھے ان کو بتاتے ان کو آگاہ کرتے کہ بھائی میرے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے میں یہ جالی کھام کر رہا ہوں اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے جو سپوکس پرسن ہے جو آپ کے اب بہت قریب ہیں اور میں نے جساں پہلے بھی کہا کہ راجہ ریاض کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں لگتا ہے وہ واقعی ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس وجہ سے بی پور یو کی جو ٹاپ منیجمنٹ ہے وہ آپ پہ الیگیشن لگا رہی ہے آپ نے کہا نیگیٹیوٹی پھلائی جا رہی ہے اور لفظوں کا چناؤ استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے پھر آپ نے ایک اور ورلڈ یوز کیا مزاربہ سکینڈل تو راجہ ریاض صاحب آپ خود بھی ماضی میں کتنی کمپنی میں رہے اس وقت آپ کو یاد نہیں آئی اب آپ کہتے ہیں کہ نیٹ ور مرکیٹنگ کے لیے رولز ریگولیشن بننے چاہیے جب ماضی میں سکین کرتے تھے اس وقت آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آئی تھی اب آپ کے آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ نیٹ ور مرکیٹنگ کے لیے کوئی پلان بنایا جائے پھر میں نے آپ کو بتا دیا انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا جی تیرہ اپریل کو نام پڑا ایسی ال میں نومبر سے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا فیہ سائبر کرائم سیل کراچی میں کتنی رشوت دینی ہوئی اس کے لبا آپ نے کہا جی ایسی سی پی کہتے ہیں اللیگل تو لیگل کیا ہے تو لیگل یہی ہے اگر ایسی سی پی کی ویب سیٹ پہ جائیں تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی شخص اگر عوام سے سرمایہ کاری اٹھائے گا تو اس کے لیے ایک لیسنس ہے وہ پرچیز کرنا بڑتا ہے اب وہ لیسنس کون سا ہے وہ آپ ایسی سی پی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ انہوں نے دورانیاں دیا ہوا ہے کہ ایک سال کے لیے اگر آپ عوام سے سرمایہ کاری حاضر کرتے ہیں تین سال کے لیے پانچ سال کے لیے کتنی رقم آپ کو وہاں پہ جمع کروانی ہوگی یا کون سے ایسیٹس آپ نے جمع کروانے ہوگی تاں کہ اگر کالکلہ آپ بھاگ جائیں تو عوام کو ان کی رقم واپس مل سکے دیگر آپ نے کہا جی کہ الزامات بہت اچھی بات کی آپ نے الزامات تو جس طرح آپ کے جو پاکستان کے سب سے بڑے فرائیڈی ہیں ان کے خلاف جب میں نے پہلا پروگرام کیا تو جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں آپ ان کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے آپ جو لوگ الزامات آئید کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر کیسز کیوں نہیں ٹھوٹے آپ صرف ویڈیو بنا کے تو آپ ممران کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے خود کہا جی کہ نیابی مانتا ہے صحفور احمان خان نیازی کی پروگٹی ہے صحفور احمان خان نیازی جب پاکستان میں تھا تو اس کی ایسیٹ کتنے تھے رجا ریاض صاحب یہ آپ سے میرا سوال ہے اور اب اس کی ایسیٹ کتنے ہیں جو زمین خریدی گی جو گاڑیاں خریدی گی جو چیز خریدی گی وہ ممران کے پیسوں سے خریدی گی صحفور احمان خان نیازی کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں تھا میں پھر دعوے سے کہتا ہوں کہ صحفور احمان خان نیازی جب پاکستان میں آیا تو اس کے ایسیٹ زیرو تھے آگاہ کیا تھا تو اب جو صحفور احمان خان نیازی خود کہہ رہے ہیں جی مجھے نوٹس نہیں ملا تو وہ نوٹس میں نے اپنے سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے کیونکہ اب صحفور احمان خان نیازی کے چار ایڈرسز جو کراچی میں تھے جو لہور میں تھے اسلام آباد میں تھے لہور آفس کے ایڈرس پہ بھی وہ نوٹس افصال کر دیا گیا ہے چھ ستمبر کو جو چیزیں سولہ سوالات بیجے گئے ہیں میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہیں اب وہ جو سولہ سوالات ہیں وہ آلریڈی کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرشانی ہوگی ان ممران ان لیڈران کو ہوگی جن کو صحفور احمان خان نیازی نے گاڑییں دیتی کیونکہ ظاہری بات ہے وہ گاڑییں بھی ضبط ہوں گی وہ گاڑییں بھی بی فور یو کے جو ممران تھے ان کے پیسوں سے وصول کی گئی تھی اور فیزیکلی پروجیکٹس تو کوئی ہے نہیں آلریڈی وہ بھی مانگے گئیں گے جی آپ اپنی فیزیکلی پروجیکٹس عوام کے سامنے لائیں اب آتے ہیں ایم شاپنگ ورلڈ کی اوٹر ایم شاپنگ ورلڈ کے جو جالی کیپٹن ہے وسیم اکرم وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا ویر ہاؤز ہے لاہور میں جو لاہور میں ایک نیجی ہاؤزن سوائٹی ہے وہاں پہ ان کے پلازے ہیں لیکن وہ ٹوٹلی جوت اور فراد کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں ماضی میں جو مختلف کمپنیز میں رہے اور لوگوں سے فراد کرتے رہے اور آج کل یہ لوگ جو ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے فراد کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات کہ ایم شاپنگ ورلڈ کا جو مالک ہے جالی کیپٹن وسیم اکرم وہ رینڈ کی گاڑییں استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے پاس ممران کے پاس جاتا ہے اور اچھا اس کا جو ایم شاپنگ ورلڈ کا جو مالک ہے جالی کیپٹن وسیم اکرم یہ لوگوں سے بائی ہینڈ کیش لیتا ہے اور ان کو ویڈرال بھی بائی ہینڈ دیتا ہے بینکس کا استعمال یہ بہت کم کر رہا ہے اور اس حوالے سے جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں یہ اب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اسی سیٹو میں ریجسٹرڈ ہوں کمپنیز ایکٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہوں یہ تمام جھوٹ گولڈ رہا ہے وسیم اکرم یہ لوگوں سے فراد کرنے کے لیے ہے ماضی آپ اس کا اٹھا کے دیکھنے پی ڈائمنڈ میں اس نے کتنا فراد کیا اور اب دوبارہ یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے عوام کو لوٹنے کے چکر میں پڑا ہو گیا ہے کبھی لہور جاتا ہے لہور تو یہ بیز رہا ہے کبھی کراچی جاتا ہے کبھی پشاور جاتا ہے اب انقریب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سواد کبھی یہ دورہ کرنے جا رہا ہے رینٹ کی گاڑیوں پہ اور وہاں پہ ایک پروٹوکول کی طرح جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن لوٹنا اسے صرف پاکستانی عوام کو ہے کیونکہ معصوم عوام ہے چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتی ہے ایم شپنگ وائلڈ کے حوالے سے دیگر جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اور ایک اور بات نازیل آپ کو معلوم ہے سی وائی ٹی جو سکیم کر کے باگ چکی ہے اس کا ابھی ایک موٹیویشنل سپیکر پریزنٹر ہوتا تھا اسفند یاسر آج کل وہ اسلام آباد بہریہ ٹون میں اس نے ایک آفس بنایا ہوئے ٹریڈنگ کا اور وہاں پہ بھی وہ پرارڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میرا کام صرف یہ ہے کہ عوام کو آگاہ کرنا کہ خدا رہا یہ جو نوصر باز اس ملک میں آئے ہوئے ہیں عوام کو نوٹنے کے لیے مختلف کمپنیز بنا کے آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں ان کمپنیز میں انیسمنٹ مت کریں اپنی جمع پونگی جو حلال کی کمائی ہے اس کو ضائع مت کریں چھ ستمبر کو دیکھتے ہیں کہ سفر امان خان میازی نیت کی تب تیشی ٹیم کے سامنے فیش ہوتا ہے جو سولہ سوالات ہیں ان کے جوابات دیتا ہے یا نہیں اگلے پروگرام تک لیے اپنے نزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ